خواتین کا ایک سوال ہے جو شخص شادی کے بعد بھی انٹرنیٹ دیکھتے ہیں اور اپنی زوجہ اہلیا کو وقت نہیں دے پاتے ان شہروں کو کیسے سمجھائے اس نے سوال کیا کہ جو شخص شادی کے بعد بھی انٹرنیٹ پر لگے ہوئے رہتے ہیں اور اپنی اہلیا کو جو وقت نہیں دیتے تو ان شہروں کو کیسے سمجھاتے دیکھیں سب سے بہلی چیز تو یہ ہے بہت سارے مرد ہوتے ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں رہے ہماری اہلیاں بہت زیادہ خاموخہ وقت مانگتی دن بھر بھی ان کے ساتھ رہنا تو ان کا وش دہتا دوسرے دن کی اپنے وقت نہیں دی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بیوی کو ہم اپنے بیوی کو ٹائم تو دیتے ہیں لیکن quality ٹائم نہیں دیتے ہیں دونوں میں ڈیفرنس quality ٹائم اور ٹائم میں کیا فر جیسا کہ میں سات بجے گھر پہنچ گیا کیا کیا لیکن میں نے سونے تک سات بجے گھر پہنچا کھایا پیا ٹی وی دیکھتے بڑھ گیا بیوی کے ساتھ دیا لیکن ٹی وی دیکھتے بڑھ گیا quality ٹائم نے دیا آپ نے بیوی quality ٹائم مطلب آپ گھر گئے تو آپ احساس دلائیے اب ختم سب آفیس آفیس کا مجبوریاں الگ چیز ہیں ختم سب آفیس آفیس کا انٹرنٹ وہ کچھ نہیں اب میں صرف آپ کے لئے ہوں یا بیوی کے لئے بچوں کے لئے ہو کہ بیوی سے بات کرنا ہے بچوں کے تعلق سے تعلیم تربیت اور کچھ سکھانے کرنے کے تعلق سے وہ ہمارا کام ہے تو quality ٹائم کا ایشو ہے تو عورتیں آج جو مردوں سے ناراض ہیں چہر سے وہ اس لئے نہیں کیوں ٹائم نہیں دے quality ٹائم نہیں دے جیسے سوال ہے انٹرنٹ میں لگے ہوئے مطلب گھر آئے اور انٹرنٹ میں لگے ہوئے مطلب انٹرنٹ پر کچھ دیکھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں فیس بک کو اپنا اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کیا کیا پتہ نہیں دنیا بھر کے چیز تو ظاہر سی بات ہے ان آراض ہو جائیں گے اور فطری طور سے یاد رکھیں عورتیں مردوں سے زیادہ بات کرتی ہیں آپ دن بھر کا جو ایشیوز ہوئے ان کو بولنا ہے جب آپ یہ نہیں کریں گے تو گوسپنگ شروع کرتی گے کسی سے بات کریں گے تو جی بات شروع تو آپ آئے گھر میں آنے کے بعد آپ کھانا وغیرہ کھایا اس کے بعد قولیٹی ٹائم ہے اس کے بعد قولیٹی ٹائم تھوڑا دیجئے قولیٹی ٹائم سب سے بہتین طریقہ یہ ہے سیوہ مجبوری ہوں کے ٹھیک ہے کہ آپ ایسے شخص ہے کہ آپ بغیرہ کنیکٹیوٹی کی نہیں رہ سکتے آپ ڈاکٹر ایسا مر لیجئے ضرورت پڑھ سکتی ہے کبھی دیپینڈ ہے سیچویشن بہرن تو آپ فون بند کر کے رکھ دے کی بھائی دیکھو آپ کے بند کر دیا آپ کیا ہے آپ کے لئے فول ٹائم ڈیڈیکیٹڈ ٹائم جس کو بلوں قولیٹی ٹائم تو قولیٹی ٹائم دے انشاءاللہ یہ مسئلہ نہیں ہوں گا اور بلکہ میں تو مزاق میں کہتا ہوں کہ آج کل مردوں نے دو دو شادیاں کر لی ایک عورت سے جو ان کی بیوی ہے اور دوسرا موبائل سے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے کہ بیوی نہیں بھی رہتوں چلتا لیکن یہ دوسرا موبائل ساتھ رہا ہے بہت ضروری ہے اس حد تک ہو گیا اس کا قولیٹی ٹائم نہیں دے رہے آپ دیکھیں حالت یہ ہے کہ چار دوست پہلے پہلے دعوتوں کا اپنے سرکتے ہیں آج سے دس پندرہ سال پہلے کی دعوت کی دعوت میں سب کھڑے ایک گروپ دو گروپ تین گروپ چار گروپ پانچ گروپ سب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں پھر وہ بڑا ادھر آؤ یہ ادھر جا رہا ہے آپ دعوتوں میں سب کھڑے ہوئے لیکن سب کی پیٹ ایک دوسرے کی طرف ہے گروپ بنا کے کھڑے ہوئے اور ہم ادھر کچھ دوسرے سے مطلب امریکہ میں ایک دوست ہے اس کو یہاں سے جواب دیا جا رہا اور سامنے کھڑے ہوئے دوست کو کچھ بات ہی نہیں عجیب مطلب ہی دوست تھی یہ کھڑا بیچار آیا ملنے آؤ امریکان دوست روپ تو کھڑے رہے میں بات کرتا ہوں جو آیا اس کو چھوڑ کر جو اس کو دیکھیں نہیں پتہ نہیں وہ لڑکا ہے یا کیا ہے پتہ نہیں روبوٹ ہے یا وہ ہے بھی نہیں دوست جو بتا رہا یا پتہ جھوٹ سس تو وہ کر رہے تو بہرحال ایک عجیب مزاج بن چکا ہے تو کوشش کریں اپنے بی بی کو کولیٹی ریم دے جو بھی شخص ہیں گھر چلے جائے تو یہ چیزوں کو بند کر دیں بی بی کے ساتھ رہے ان کے مسائل کو سنیں بچوں کی تربیت کی فکر کریں دوسرے دن کی پلاننگ کریں آنے والے مہینے کی کلاس کی سکول کی بچوں کی ٹریننگ کی کچھ نہ کچھ کریں یہ زیادہ انشاء مزیز بہتا ہے